صلی اللہ علیہ وسلم تعلیل کے بارے میں بیان چلاتا علت بھی جو آیا تھا علت تامہ علت ناقصہ وغیرہ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَلْعِلَّتُ إِنْدَ الْحُكَمَا حُكَمَا کے نزدیک علت کیا اسے کہتے ہیں اَعَمُّ مِنْ اَيْنْ يَكُونَا تَكُونَا قَرِيبَتًا اَوْ بَعِيدَتًا علت عام ہے کہ وہ علت کیا ہو قریب ہو یا کیا ہو علت بعیدہ ہو علت کسے کہتے ہیں مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ شَيْءُ فِي مَاحِيَتِي یعنی جس کی طرف شئ اپنی ماہیت میں محتاج ہو علت اسے کہیں گے جس کی طرف شئ اپنی ماہیت میں محتاج ہو اَوْ فِي وجُود ہی یا اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو تو اب کہتے ہیں کہ عام ہے کہ وہ علت قریب ہو یا بعیدہ ہو جو کسی شئے کی بلا واسطہ جز ہو جو کسی شئے کی بلا واسطہ جز ہو اس کو علت قریبہ کہیں گے اور جو بل واسطہ جز ہو وہ علت بعیدہ کہلائے گی سویہاں نہیں واسطے سے ہو جیسے اب یہاں پر بیان کریں گے وضو وغیرہ بھی ہے نماز وضو ہے یا جو ڈارک ہو جیسے کہ قیام قرآت رکو اب یہ نماز کا رکن کے اعتبار سے ہیں جو اس کی شئے اپنی ماہیت میں جس کی طرف محتاج ہو تو ماہیت نماز کی جو ماہیت ہے وہ رکو سجود رکعات وغیرہ کا مل کر نماز بنتی ہے تو اب اگر یہ ختم ہو جائیں تو ان ماہیت سلات ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یعنی اپنی ماہیت اب وجود میں جس کی محتاج و وہی شہ کی علت ہوا کرتی ہے مثلاً ماہیت سلات کا تحقق کب ہوگا قیام قرآت رکو سجود وغیرہ سے اور اگر ان کے بغیرہ جو ہے نماز نہیں ہو سکتی تو ماہیت سلات اپنے تحقق میں ان سب کی کیا ہوگئی محتاج ہوگی اب کہتے ہیں علت کا دوسرا نام رکن بھی رکھا جاتا ہے علت کا دوسرا نام کہتے ہیں بِاللَّا يُتَصَوَّرَ ذَالِكَ الشَّيْءُ بِدُونِ اس طور پر کہ اس شہ کا اس ماہیت اس علت کے بغیر تصور نہ کیا جائے تصور نہ کیا جائے تصور کا مطلب لا يُتحقق تحقق نہ ہو سکے ورنہ نمازی نمازی کے لئے کھڑا ہو جائے اور تو نماز تو پالی جائے گی لیکن وہ جو حقیقی طور پر تصور ہے وہ نہیں اُپائے گا علت کے بغیر ارے وہ علت تو مزدر کے طور پر لے لیں صحیح ہے نہیں اس طور پر کہ اس شہ کا اس علت کے بغیر تصور نہ کیا جائے جیسے کہ قیام رکو اور سجود اور قائدہ آخیرہ لِس صلاة نماز کے لئے یہ کیا ہیں یہ کیسی ہیں علت ہیں اور علت ہیں یہ طور پر کہ شہ کا شہ سلاة کا ان کے بغیر وجود میں آنے نہیں آسکتا تصور نہیں کیا سکتا تصور ایسے تو ہو جائے گی لیکن ایسے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پائے جائیں گی یہ نہیں نماز کے لیکن پوری طور پر نماز کا تحقق نہیں ہو سکتا معیت 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 سلاة ان کے بغیر نہیں پائے جائے صرف کھڑا ہو جائیں یہاں یہاں لا يتعیت اصور اسے مطلب ہے لا يتحقق کا مطلب اصل کہنا یہ مطلب ہے ورنہ تو تصور تو ہو سکتا نا تو ثابت نہ ہو سکے جو ہونا چاہیے اس کے تقادے اس حساب سے وہ ثابت نہ ہو مفہوم ہے لا يتصور لا يتحقق کے معنی میں نفس سلاة پائی نہیں جائے گی نفس سلاة بطلب اس طور پر اس کے بغیر جیسے قیام قیام قرات رکو سجود قائدہ آخرہ نماز کے لئے ماہی کیا ہیں ایسی علتیں کہ یہ ماہیت میں اپنے اس کے وجود کے محتاج ہے ماہیت سلاة اپنے تحقق میں قیام قرات وغیرہ کی محتاج ہے پورے اس سے مل کر کے نماز بنتی ہے لہذا قیام یہ علت ہوئے علت کا دوسرا نام رکھ 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 جاتا ہے وَيُسَمَّا رُقْنَن اور اس کا نام رکھ رکھ جاتا ہے علت کا نام او فی وجود ہی یا جو ہے وہ شے اپنے وجود میں اس علت کی محتاج ہو اس علت کی محتاج ہو بیان کانا معصرن فی اس طور پر کہ وہ علت اس شے میں کیا ہو معصر ہو او فی معصری یا اس کے معصر میں معصر ہو یا اس کے معصر میں بیس طور پر کہ وہ علت شے میں معصر ہو یا اس کے شے کے محتاج ہونے کا مطلب یہ کہ وہ علت شہ کے وجود میں محتاثیر کرے یا شہ کے محصر میں تاثیر کرے اور شہ کا وجود اس کے بغیر نہ پایا جائے جیسے کہ نماز کا وجود نمازی کے بغیر نہیں پایا جائے سکتا کہ وہ اس طور پر کہ وہ علت شہ میں محصر ہو یا اس کے محصر میں محصر ہو تاثیر کرے شئے کے محصر میں تاثیر کرے اور شئے جو ہے اس کے بغیر نہ پائی جائے جیسے مسلی نماز کے لیے نماز کے لیے مسلی یہ کیا ہے ایسا ہے کہ نماز کا وجود اس کے بعد نہیں پائی جائے اور یہ علیت فائلیہ کیا یہ علیت فائلیہ جب تک علیت فائلیہ نہیں ہوگی تو باقی دیگر چیزیں پائی جائیں گی جب تک نماز ہی نہیں ہوگا تو نماز کا وجود نہیں ہو سکتا اس کے محصر میں محصر ہونے گا مطلب اس کی مثال تو ذکر نہیں کی گئی ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ وضو ہے کہی ہے نہیں تو وضو ہوگا تو وضو ایسے تو شرط ہے داخل نماز نہیں ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا جیسے وضو اگر نہ ہو تو اس طور پر تو نماز کا تحقو ہو رہا ہوگا لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے نماز کا وجود نہیں ہوگا یعنی اندس شرح نماز کا وجود نہیں ہوگا یا اپنے وجود میں محتاج ہو اس طور سے کہ وہ علت شہ میں محصر ہو یا اس شہ کی جو محصر میں تاثیر کرے اور شہ اس علت کے بغیر نہ پائی جائے جیسے کہ نمازی نماز کے لیے علت فائلیہ کے درجے میں ہے اور نماز نمازی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی ماہیت اور وجود کا مطلب یہاں پر یہ سمجھنے کہ اگر کس کا کچھ ایک دو رکن ختم کر دیں تب بھی وہاں پر نفس سلاح باقی ہے پورے کا مجموعہ مل کر کے ماہیت سلاح بنتی ہے قیام قرات رکو سجود مل کر کے نماز بنتی ہے اگر اگر اس میں ایک دو رکن اگر فوت بھی ہوتے ہیں تب بھی نماز کا جز باقی ہے کی نہیں ہے لیکن مسلح ہی ختم ہو جائے تو پورے ہی ختم ہو جائے ہوگی بائی نہیں آئی گی نمازی نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی ادا یہ مطلب ہے صحیح ہے تو ماہیت کا مطلب یہ ہے کہ اس طور پر اگر وہ قیام قرات رکو سجود کچھ نہ کرے صرف اگر صرف ایسے بھی کسی طرح حیت پر بیٹھ گیا تو کچھ نہ کچھ نماز کی تو حیت ہے لیکن نماز ہی نہ ہو تو بلکل اس سرے سے کوئی حیت بھی نہیں تو قائدہ آخیرہ نماز کے لئے رکن کی درجہ ہے اور کوئی ایک رکن فوت ہو جاتا ہے تو کیا پوری سرے طور پر نماز فوت ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ نماز پھر سے دوبارہ پڑھنا ہوگی ضروری ہوگی کیونکہ وہ رکن ہی فوت کر دیا لیکن ارکان میں سے کچھ پائے جا رہا ہے اگر دوسرے دیکھنا والا سمجھے تو کہے گا تو نماز ہی لیکن نماز ہی نہ ہو تو پھر کہاں اس میں کونسی نسبت ڈھونڈیں گے وَلَا يُو جَدُو بِتُونِ ہی اور اس کے بغیر نہ پائے جائے جیسے کہ مسلح نماز کے لئے نمازی ہوگا تو نماز پائے جائے گی اور بغیر نمازی کے نماز ہو ہی نہیں سکتی تو یہ علت فائلیہ کے درجہ میں ہے اور علت فائلیہ جب تک نہیں ہوگی تو علت مادیہ غائیہ کیا کرنگی ایسی پڑی رہنگی لکڑی کے لئے بڑھائی ہے ہی نہیں تو بڑھائی پرسی بنے گی نہیں بنے گی اے اور مجمی ہو اور اس کا مجموعہ پورے کا اے مجموع مادکرنا مما یحتاجو لے فی وجود یا فی ماہیتی یعنی اس تمام کا مجموعہ جو ہم نے بیان کیا ہے جس کی طرف شئے اپنے وجود میں اپنی ماہیت میں محتاج ہوتی ہے ان تمام کے مجموعہ کا نام اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے علت تامہ جو ہوتی ہے وہ پورا دونوں کا مجموعہ مل کر کے تو اچھا یہاں سے یہ بات نکل کر آئی کہ ماہیت میں کچھ نہ کچھ حیت برقرار رہ سکتی ہے لیکن وجود اگر نہ ہو تو کچھ بھی برقرار نہیں رہے گا اب کہتے ہیں وہ اس کا نام علت تامہ رکھا جاتا ہے اب کہتے ہیں یہاں پر ایک اتراز باقی ہے اتراز یہ ہوتا ہے کہ شئے جس کی طرف محتاج ہے وہ اس میں تاثیر کرے یا اس کے مؤثر میں تاثیر کرے علت کی تعریف علالِ عربہ جو ہے کونسی علالِ عربہ؟ علتِ فائلیہ، علتِ مادیہ، علتِ سوری، علتِ غائیہ ان تمام پر تو صادق آتی ہے لیکن شرط پر صادق نہیں آتی ہے کیونکہ شرط جو ہوتی ہے مشروط میں اثر نہیں کرتی ہے جیسے کہ مشروط شرط جیسے وضو ہے نماز کے لئے جائے شرط ہے لیکن اس کے اندر داخل نہیں ہے خارج ہے اور جبکہ انہوں نے تعریف کیا کی مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي وَجُودِي یعنی مراد یہ کہہ رہے ہیں بَقِيَ هَا هُنَا کَلَام یا ایک کلام باقی ہے وَوَا اِنْكَانَ الْمُرَادُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي وَجُودِين یعنی یہ عبارت سے اگر مراد یعنی جس کی طرف شے اپنے مَا وجود میں محتاج ہو مَا يَكُونُ مُؤَسِّرًا اس طور پر کہ وہ علت شے میں کیا ہو مُؤَسِّر ہو يَسِحُ تَعْرِیفُ الْإِلَّتِ الْمُتْلِقَةِ علتِ مُتْلَقَةِ کی تَعْرِیف تو یہاں بر صادق آتی ہے صحیح ہوتی ہے علتِ مُتْلَقَةِ علتِ فَائِلِيَا مَادِيَا سُورِيَا غَائِيَا یہ پر تو صادق آتی ہے وَلَا اِسْدُقَةِ شَرْطی لیکن شرط پر صادق اور علتِ تَعْمَة جو بنتی ہے وہ شرط کے مجموعے کے ساتھ مل کر بنتی ہے کہتے ہیں شرط مشروط میں محصر نہیں ہوتی ہے اب کہتے ہیں مثلاً وضو جو ہے وہ نماز کے لئے شرط ہیں لیکن نماز میں محصر نہیں ہے نماز میں تو جب تعریف شیع کی شرط پر صادق نہ آتی ہو تو علتِ تَعْمَة پر یہ صادق کیسے ہے اب کہتے ہیں مثلاً وضو نماز کے لئے شرط ہے لیکن نماز میں محصر نہیں تو جب تعریف جو ہے شیع کی شرط پر صادق نہ آئی تو علتِ تَعْمَة پر صادق نہ آئی کیونکہ علتِ تَعْمَة جو ہے نا وہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے دونوں کے مجموعے لہذا علتِ تَعْمَة جبی موقوف علی کے مجموعے کہتے ہیں ماہیت اور وجود ان تمام کے مجموعے کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر شرط پر تو صادق نہیں آئی شرط جو ہوتی ہے اپنے وجود سے خارج ہوتی ہے اور جبی موقوف علی جو ہے علتِ تمام علتِ تمام اور شرائط کا مجموعہ پورا ملا کر کے کیا بنتا ہے علتِ تَعْمَة بنتا ہے تو جب علتِ تَعْمَة 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 اور شرط تَعْمَة نہیں کرتی ہے شرط کیا ہوتی ہے مشروط میں محصر نہیں ہوا کرتی ہے شرط محصر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اب کہتے ہیں شرط علت سے خارج ہوئی حالانکہ شرط علتِ تَعْمَة میں داخل ہے اب علتِ تَعْمَة کی تعریف علتِ تَعْمَة پر صادق نہیں آئی لہذا علت کی تعریف علتِ تَعْمَة پر صادق نہیں آئی تو علت کی تعریف جامعہ افراد نہیں ہوگی اتراض ہوگا یہ کہ علتِ مطلقہ پر تتعریف آگئی لیکن جہاں پر شرط بھی ہے تو شرط جو ہے مشروط میں محصر نہیں ہے اور جبکہ علتِ تَعْمَة جو ہے وہ عللِ عربع اور شرط کے مجموعے کا نام ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ دے تامہ پھر کیسے بن پائے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہتر یہ ہے کہ شرائط کو اللہ دے تامہ سے نکال دیا جائے جواب بنا دیا تو پھر اللہ دے تامہ ہوں جائے وضوح نماز کے لئے شرط ہے جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ شیعہ اللہ سے شیعہ یہ بان لیا جائے ہم شیعہ اللہ سے خارج ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر بات کی تو یہ جواب بنایا جائے تھا تب ہی پھر بنے گی اللہ دے مطلقہ تو چار وجو ہیں اللہ دے فائلیہ مادیہ غائیہ اور یہ اس پر صادقہ یہ ہے اللہ دے مطلقہ اور اللہ دے تامہ چاروں اللہ دے عربہ اور شرط کے مجموعہ ماں نام بتایا انہوں نے کیا بنایا ہاں تو اب شرط بھی کا مجموعہ ہم نام بتایا اور اللہ دے تامہ کا جو بنتی ہے وہ جمیم موقوفر علل اور شرائط کے مجموعہ کا نام اللہ دے تامہ ہوتا ہے جب اللہ دے تامہ ہوتا ہے تو شرط جو ہوتی وہ اللہ داخل نہیں ہوتی داخل نہیں تو پھر کیسے علت تامہ بنے گی اور وضو جو ہے وہ نماز کے اندر داخل نہیں ہے بیان فرما رہے ہیں بقیہا اونا کلام یہاں ایک کلام باقی ہے وَهُوَا اِنْكَانَ الْمُرَادُ بِمَا يَحْتَاجُ الْاِي فِي وَجُودٍ یعنی اگر مراد مَا يَحْتَاجُ الْاِي فِي وَجُودٍ سے مراد یہ ہو مَا يَكُونُ مُؤَسِّرًا فِي دراصل یہ عبارت آئی دی کہ وہ اس میں کیا ہو مُؤسِّر ہو اَلْيَا اِنْكَانَ الْمُرَادُ بِمَا يَحْتَاجُ الْاِي فِي وَجُودٍ اس لیے کہ شہ جو ہوتی ہے جس کی درہ اپنے وجود میں مُؤسِّر ہوتی ہے لیکن مُؤسِّر لئیسا مُؤسِّر مُؤسِّر نہیں ہوتی تو آئیسی صورت میں وہ اب علت مطلقہ کی تعریف سے خارج ہو جائے گی اب کہتے ہیں کہ یہاں پر لَا يَقِنْ يَزْدُقُ اب کہتے ہیں فَيَا كَمَاسْ يَسْقَرْنَا جیسے ہم نے ذکر کیا تو اب ایسی علتِ تعریفہ کی تعریف صحیح ہوگی لیکن علت وَلَا يَزْدُقْ عَلَى الشَّرْطِ لیکن شرط پر یہ تعریف صادق نہیں آگی جیسے یہ وضوح نماز کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن لَا يَزْدُقُ تَعْرِفَ الْعِلَّتِ تَعْمَا لیکن علتِ تَعْمَا کی تعریف صادق نہیں آگی علا مجموع الِلَلِ وَشْرُوط الَلَلَى اور شُرُوط کے مجموعیں پر مَا عَنْ يَبْغِيَنْ يَقُونَ دَاخِلًا فِي لَاكِنَّهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَي حالانکہ شیح اس کی طرح موتاج ہوا کرتی ہے تو کہتے ہیں مگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ کون شروطی خارجتن عن علتِ تَعْمَا یہ کہا جائے کہ شرط جو ہے وہ علتِ تَعْمَا سے خارج ہے تو اب یہاں جب یہ مان لیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں یہاں علتِ تَعْمَا وَرْبِر سادق تو یہ اتراز کا جواب دیا کہ بھائی شرط جو ہوتی ہے وہ علت کہتے ہیں پورے کا مجموع کا نام اور شرط جو ہوتی ہے وہ اپنے اس میں داخل نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ خارج ہوتی ہے تو ہم یہاں کہیں گے کہ علتِ تَعْمَا کی طارح پھر یہ کر لیں کہ مجموعہ کا نام لے لیں لیکن شرط کو خارج مانا جائے فَيَقُونُوا سِرَنْ تو ذکر کیا تو اور یہ تعریف صادق نہیں آتی اس شرط پر جیسے کہ نماز سلاح وضو نماز کے لئے لیکن نَوْ لَاِذْدُوْهُ اِلَّتِ تَعْمَةِ 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 لیکن علتِ تَعْمَةِ تَعْمَةِ کی تعریف صادق نہیں آتی علتِ تَعْمَةِ تَعْمَةِ سے خارج جائیں تقیص آدھی کہا جائے گا اب کہتے ہیں اب کہتے ہیں یہاں پر جب ہم نے کوئی دلیل دی اور دلیل جو ہوتی ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے ملزوم کو مستلزم ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے کہا جب سورج نکلے گا تو وجود نہار ہوگا تو اب ملازمہ بھی ضروری ہو گیا تو ملازمہ کی تعریف بھی کرنا ضروری ہو گئی کہتے ہیں جب تعلیل کبھی قیاس استثنائی کی صورت میں ہوتی ہے جو متضمن ہوتی ہے کس کو قیاس استثنائی ملازمہ کو متضمن ہوتی ہے تو یہ ضرورت پڑی ملازمہ کی تعریف کرنے کی ملازمہ کسے کہتے ہیں شہے کا شہے سے جدہ ہونا محال ہو شہے کا شہے سے جب جب سورج نکلے گا تب تب وجود نہار ہوگا کبھی قیاس اخترانی کے ساتھ دی جاتی دلیل اور کبھی قیاس استثنائی کے ساتھ دلیل دی جاتی ہے قیاس اخترانی کے اسے کہتے ہیں جس میں نتیجہ یا نقیز نتیجہ جو ہے وہ مذکور نہ ہو صحیح ہے نہیں قیاس اخترانی اسے کہتے ہیں جس میں نتیجہ یا نقید نتیجہ مذکور نہ ہو بلکہ نتیجہ یا نتیجے کا مادہ مذکور ہو نتیجے کا مادہ مذکور ہو مثال کے طور پر کلو انسانین حیوان یہ سکرہ ہو گیا وَكُلُّ حَيْوَانِن جِسْمُن وَكُلُّ بس اتنا تکہ دیا ہم نتیجے کا جو مادہ ذکر کر دی ہے لیکن نتیجہ موجود نہیں نتیجہ کہہ نکلے گا کلو انسانین جسون یہ ہوتا ہے قیاس اخترانی تو قیاس اخترانی کسے کہتے ہیں جس میں نتیجہ یا نتیجہ تو مذکور ہو نتیجے کا مادہ مذکور ہو لیکن مادہ لیکن جو ہے نتیجے نقید نتیجہ مذکور نہ ہو نتیجے کا جسے کہیں گے کہ اس میں نتیجہ نقید نتیجہ مذکور نہ ہو بلکہ اس کا مادہ موجود ہے جیسے کلو انسان حیوان و کلو حیوان جسم بس اتا کہہ دیا نتیجہ نکلے گا کلو انسان جسم اور قیاس سنائی کیسے کہتے ہیں جسم الٹا ہو جائے پورا ہو جائے جس میں نتیجہ بھی ہو یا نقید نتیجہ بیعین ہی مذکور ہو جیسے کلما کانت شمس طالیتن فنہار موجود جب جب سورج نکلے گا تب تب دن موجود ہوگا لیکن نہارہ موجود ہے لیکن نئے دن کیا ہے لیکن نہارہ موجود کیا ہو گیا نقید نتیجہ تو قیاس سنائی میں کیا ہوتا ہے ایک شئے کے دوسری چیز کا کیا ہوتا ہے لزوم آتا ہے اس لیے دلیل کے دریئے سے ملازمہ کو بھی ذکر کرنا ضروری تھا کبھی جو ہوتی ہے قیاس سنائی کی ذرورت میں ہوتی ہے جو ملازمہ کو متضمن ہوتی ہے ملازمہ کی تعریف کی ضرورت پڑی تو فرمایا الملازمہ ہیتلازم ویلسلزام فی استلاحیہم بمعنہ واحد ملازمہ تلازم استلزام اہلِ منطقی اہلِ مناظرہ کی استلاحیہم سب ایک ہی معنی میں ایک ہی معنی میں اور کسے کہتے ہیں کون الحکمی مقتضی لی آخر حکم کا دوسرے کا تقاضہ کرنا ملازمہ کہیں گے حکم کا اس طرح ہونا کہ دوسرے کا کیا کرے مقتضی اور مقتضا مقتضی جیسے کون شمسی تعلیاتا سورج کا تلو ہونا یہ مقتضی ہوگا اور کون نحاری موجودا مقتضا ہوگا جب جب سورج نکلے گا تب تب وجود نحار ہوگا مالذم مالذم کا گھر آتا ہے صحیح ہے نہیں چلے اب یہ کل بتائیں گے مجھے پتہ اللہ ہے ایکپریشن دیکھ رہا ہے سلوہ اللہ حبیب سلوہ